گوڈ ماننگ میں پاسٹر وکار شلیم ڈیویڈ ایک منت وقت پھر آپ کے خدمت میں جیسا کہ ہم خاندان کا تعلق سے طلاق کے موضوع کو لے کر چل رہے ہیں اسی سلسلے میں جو آج کی ویڈیو ہے وہ اس تعلق سے ہے کہ جہاں پر عوارگی بھی نہیں ہے جہاں پر بہت ساری چیزیں نہیں ہیں تو بھی خاندان میاں بی بی خوشی کے ساتھ زندگی بسرنی کرتے اور ہونا تو یہ چاہیے کہ وہ آپس میں اپنی مطابقت کو بڑھائیں وہ مطابقت پیدا کریں آپ نے دیکھا ہوگا جب ہم ایک چیز کو دوسری چیز میں داخل کرتے ہیں اور وہ نہیں داخل ہوتی تو ہم اس کو تھوڑا سا گھسا کے تھوڑا سا کر کے تو ہم اس کو کمپیٹبل کر دیتے ہیں اسی طرح رشتے ہوتی ہیں انسان اپنی طبعی حالت میں ماں کے پیٹ سے سب چیزیں سیکھ کرنی آتا ہے لیکن اس کو سیکھنی پڑتی ہے پولوس رسول لکھتا ہے کہ میں نے یہ سیکھا ہے اس کا مطلب ہے کہ بھوکا رہنا برداشت کرنا صبر کرنا طبعی طور پر اس میں نہیں تھا لیکن اس نے پھر وہ سیکھا جب ہم بیاء کی بات کرتے ہیں تو یہاں صبر اور برداشت جو ہے وہ تب شروع ہوتی ہے جب ہم اصول اور قانون سے ماورہ ہو کر زندگی بسر کرتے ہیں اصول یہ ہے کہ ہم ایک دوسرے کو یعنی کہ خاون بیوی کو اور بیوی خاون کو خوش رکھیں وہ بنے ہی ایک دوسرے کے لیے ان کا رشتہ عبدی ہے لازوال محبت ان کے دلوں میں ڈالی گئی ہے پاک بندن میں انہیں باندھا گیا ہے ان کو چاہیے چاہے ان کی love marriage ہے چاہے ان کی arranged marriage ہے چاہے وہ شادی کے وقت compatible تھے یا نہیں تھے وہ اس بات کو سمجھ لیں کہ وہ بنے ہی ایک دوسرے کے لیے ہیں اور ہمیں اکٹھے رہنا ہے اور خوشی سے رہنا ہے اسمان ہر ایک نوبیاتہ جوڑے کے لیے شادی شدہ جوڑے کے لیے تب ہی گھلتا ہے جب وہ اس قانون اس اصول پر چلتا ہے جو خدا نے خاندان کے لیے ٹھہرائے ہیں سو ایک دوسرے کی کمی کمزوری میں مطابقت پیدا کرنے کی بجائے یہ کہنا کہ میں نے تو صبر کر لیا ہے میں تو سمجھوتے کی زندگی میں چلا گیا ہوں یا میں سمجھوتا میں نے کر لیا ہے وہ لڑکی چاہے بولے جب ہم سمجھوتے کی طرف جاتے ہیں تو آہستہ آہستہ ہمارے بچوں کو پتہ لگ جاتا ہے کہ ماں باپ جو ہیں وہ ایک دوسرے سے محبت نہیں رکھتے وہ بس گزارہ کر رہے ہیں اور کیوں کہ وہ سمجھوتے میں ہوتے ہیں بعض وقت ان کے موں سے کچھ ایسی باتیں نکلتی ہیں جو آہ ترقی کا سبب نہیں بنتی آپس میں ان کی ایک ایک خلیج بنی رہتی ہے اور بچے جو ہوتے ہیں وہ اس خلیج کا فائدہ اٹھاتے ہیں کبھی اس سے کبھی اس سے اور سمجھوتے والے خاندان میں بچوں کی تربیت کا ہمیشہ فقدان رہتا ہے خدا نے ماں اور باپ دو لوگ بنائے ہیں جو بچوں کی تربیت کریں وہ ایک دوسرے کو ریپلیس نہیں کر سکتے وہ کچھ نہ کچھ ایک دوسرے کی کبھی پوری کر سکتے ہیں لیکن ٹوٹلی اس کو ریپلیس نہیں کر سکتے سو یہ خاندان جو ہیں یہ اس طرح چلتی اور اگر اگر یہ شروع سے سمجھوتے والی زندگی شروع ہو جائے یعنی کی شادی کے سال دو سال کے اندر اندر تو بہت جلد اس کا نتیجہ بھی طلاق کی صورت میں ہی نکلتا ہے تو پھر نتیجہ کیا نکلا نتیجہ یہ نکلا کہ نو بہتہ جو جو ہے وہ آپس کی کمپیٹو بلٹی کو بڑھائے اگر ایک میں کچھ کمزوری ہے تو دوسرا اس کو تعمیر کرے بائبل جس محبت کی بات کرتی ہے وہ تعمیر کرنے والی ہے ری بلڈ کرنے والی ہے بلڈ کرنے والی ہے ہم اگر یہ محبت نہیں کرتے تو پھر کچھ بھی نہیں ہوتا اگر ایک میں کوئی کمزوری ہے کوئی خامی ہے تو بجائے اس کے کہ ہم اس کو ادھر ادھر ڈسکس کریں بہتر ہے کہ وہ نو بیاتہ جو جو ہے وہ آپس میں اس کو ڈسکس کریں جب وہ آپس میں ڈسکس کریں گے تو پھر وہ اس مسئلے کا حال بھی نکال لیں گے ہماری خوشیوں کا بہت سارا تعلق ہمارے اپنی روئیوں پر ہے ہم ایک دوسرے کی کمزوری کو شرمندگی کا سبب بنا دیتے ہیں اور جس سے خلیج پیدا ہوتی ہے اور وہ خلیج آہستہ بڑھتی ہے اور اس کا اثر ہمارے نسل پر پڑھتا ہے ہمارے بچوں پر پڑھتا ہے سو وہ خاندان جو آج کے دن میں سمجھوتے کی زندگی بسر کر رہے ہیں ان کو چاہیے کہ وہ سمجھوتا چھوڑ کے ایک دوسرے سے محبت کریں ایک دوسرے کی فکر کریں ایک دوسرے سے باتیں کریں ایک دوسرے کی کمزوریاں دوسروں کو بتانے کے بجائے آپس میں ان کو ڈسکس کریں اور ان کو ریموو کریں اپنی زندگی سے ایک دوسرے کی مدد کریں ایک دوسرے کو اٹھائیں کھڑا کریں کھڑے ہونے میں مدد دیں اور آپ دیکھیں گے کہ آپ کا گرانہ خوشہ ہو جائے گا آپ کے خاندان میں خوشی آئے گی اور یہ تلخیاں آہستہ آہستہ نکل گئیں سمجھوتا ایک اچھی چیز ہے لیکن اس سے اچھی چیز ہے باہمی اعتماد اور باہمی محبت جس کا کہ ہمیں حکم دیا ہے ہمیں ایک دوسرے سے محبت کرنی چھے ہر ایک رشتے میں ایک دوسرے سے بہن بھائیوں میں اختلافات اختلافات ہوتے ہیں دوستوں میں ہو جاتے ہیں تو اختلافات دور کرنے چاہے یہی حالت شادی شدہ زندگی میں بھی ہے انسان دو انسان جب کٹھے ہوتے ہیں تو ان میں اختلاف ہوتا ہے اختلاف کی گنجائش موجود ہوتی ہے لیکن دانائی اس میں آئے کہ وہ آپس میں بیٹھ کے اس کو حل کریں اور محبت سے ایک دوسرے کے ساتھ خوشگوار زندگی گزارنے کی کوشش میں لگے رہے اور پھر نتیجہ اچھا نکلے گا آپ کے بچے آپ کو خوشگوار زندگی بسر کرتا دیکھیں گے اور وہ بھی اپنے خاندانوں میں خوشگوار زندگی زندگی کا تاثر لے کر داخل ہوں گے ان کو پتا ہوگا کہ خوشگوار زندگی کتنی زندگی ہے اور وہ بھی اپنے خاندانوں میں ایک خوشگوار ازدواجی زندگی بسر کریں گے اور آپ کے لیے ہم سبوں کے لیے ہماری نسل باعث تسلی ہوگی اور باعث خوشی ہوگی یہ چھوٹی چھوٹی باتیں ہیں ان کو اپنے ذہن میں رکھیں اپنے دلوں میں رکھیں ان پر عمل کریں خوشی آپ سے دور نہیں گے کسی سے بھی دور نہیں گے خدا اندہ آپ سب کو برکت بچے جیتے ہیں